ویڈیو میں جو ٹرین کے آنے کا یہ شارٹ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کا سب سے آخری شارٹ تھا لیکن آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں اور اس شارٹ کے پیچھے ایک مکمل سوری ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرین کے آنے کے لیے میں نے کتنی دیر انتظار کیا تو بچپن میرا جہاں گزرا وہ لاہور کا آخری ریلوے سیشن تھا جس کا نام تھا دامی واق ریلوے سیشن اور اب میرا جہاں پہ گھر ہے وہاں پہ بھی جو ریلوے سیشن ہے وہ لاہور کا دوسری سائٹ سے آخری ریلوے سیشن ہے جس کا نام ہے کور لگپت ریلوے سیشن تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے ریلوے سیشن کے اوپر ویڈیو بنانے کا خیال آیا کیوں میں اس چینل پہ ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں وہ سیریز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پاکستان کے مختلف ریلوے سیشن دکھاؤں گا نہیں ایسا نہیں ہے میں بلکہ پاکستان ریلوے کے اوپر ٹریول کروں گا میرا جو ریلوے کا ٹریولنگ ایکسپریرنس ہے وہ شاید دو یا تین پر میں نے ریلوے کے اوپر سفر کیا حالانکہ مجھے ریلوے سیشن کا ایک رومینس ہے اس کی ایک کشش ہے لیکن میں نے کبھی پاکستان ریلوے کے اوپر اتنا سفر کیا نہیں ہے تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ پاکستان کو ایکسپور کیا رہے پاکستان ریلوے پاکستان کے تقریبا ہر حصے میں جاتی ہے جیسے اگر آپ کے شاول سے سفر کریں اور کوئٹا تک جائیں تو پورا پاکستان آپ کور کرتے ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں پاکستان کو دیکھوں گا پاکستان ریلوے کی نظر سے اور اس کا ایک الگ ہی ایکسپورینس ہوگا پاکستان تو میں نے دیکھ رکھا ہے بائک سے اوپر بھی ایکسپور کیا ہے گاڑی کے اوپر بھی کیا ہے بس اس کے اوپر بھی کیا ہے لیکن ریلوے اس کے تھوڑھ ایکسپور کرنا یہ ایک الگ ہی ایکسپورینس ہوگا اور اس ایکسپورینس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھی ایک انوکھا تجربہ ہوگا تو اس لیے آج میں ایک ایکسرسائز کے طور پر اپنے گھر کے پاس جو ریلوے سیشن ہے وہاں گئے ہوں اگرچہ یہ میرے گھر کے پاس ہے ریلوے سیشن لیکن آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر کے پاس تو نہیں ہے نا تو اس ریلوے سیشن کے بارے میں اب بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اپنی سیریز کا آغاز کریں گے اور آپ پر اس چینل کے اوپر پاکستان ریلوے کے طور پاکستان کا سفر دکھاؤں گا اور جیسا بھی ہوگا وہ آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایک اوورویو لیتے ہیں کوڑ لگپت ریلوے سیشن کا سیرس کے اوپر جا رہا ہوں میں اور دیکھتے ہیں یہاں سے کوڑ لگپت ریلوے سیشن کیسا دیکھتا ہے درختوں میں گھیرا ہوا یہ جو سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ جو ایریا ہے یہ پارکنگ ہے گوڑ لگپت ریلوے سیشن کی اور ابھی میں نے یہاں پہ آکے اپنی بائک پارک کی ہے تو اتنی پرانی پرانی بائک جن کے اوپر کتنی مٹی جم چکی ہے پتہ نہیں لگتا صدیوں سے یہاں پہ کھڑی ہیں اور کچھ کارز بھی لوگ پتہ نہیں یہاں پہ کھڑا کر کے ان کو بھول گئے ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بائک کہاں پہ پارک کی ہے اور یہ سائیڈ ہے جو لہور ریلوے سیشن کی درف سے آتی ہے اور آپ دیکھیں دور تک دھن کے اندر چھپا ہوا کھوڑ لگپت ریلوے سیشن یہاں پہ آکے کھڑے ہو کے اس کو دیکھنے کی ایک الگی فیل ہے اگر آپ میری نظر سے دیکھیں تو درختوں میں گھرا ہوا ایک ریلوے سیشن آسمان کے اوپر تھند آپ کے سامنے تھند وہ جو لال رنگ کی لائٹس ہیں تو ان کی وجہ سے وائٹ وائٹ سی نظر آ رہی ہیں اور اگر میں اس طرف کروں تو یہ ہے گھوٹ لگپت ریلوے سیشن کی مین بیلڈنگ مسافر انتظار کر رہے ہیں ٹرین کا اور مجھے نہیں لگتا ٹرین ہی اتنی جلی آئے گی کیونکہ مسافر ابھی کچھ ہی ہیں تو مجھے آئیڈیا یہ ہو جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ مسافر پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین کب آئے گی اور یہ سائیڈ ہے اور ایک اہم بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں یہاں گھوٹ لگپت ریلوے سیشن پہ آنے سے پہلے میں نے یہاں کی کچھ ویڈیوز رکھی کہ مجھے آئیڈیا ہو اس ریلوے سیشن کے بارے میں اور پھر جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے احساس ہوا کہ ریلوے سیشن کے اوپر جا کے وہاں کی حصیح بیان کرنا میرا یہ پرپوس نہیں ہے میرا یہ ایم ہی نہیں ہے میرا ایم ہے ریلوے سیشن کو جا کے دیکھنا وہاں سے گزرنا وہاں کی فیل کو فیل کرنا مطلب یہاں کا جو ایک ایمبیئنس ہے یہاں کا جو ایک ایٹماؤسفیر ہے اس کو فیل کرنا تو میں آپ کے ساتھ وہ فیلنگز ہی شیئر کروں گا جتنا کچھ مجھے پتا ہوگا تو اگر بیان کرنا ہوگا تو وہ میں کر دوں گا در وائل اس کے لئے اور بہت ساری ویڈیوز ہیں لیکن جو یہاں کی ایمبیئنس ہے یہاں کا ایٹماؤسفیر ہے وہ میں نے کسی بھی ویڈیو میں دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو ایکسپلین کیا ہو تو میں جو یہاں پہ آکے یا کسی بھی ٹریول میں پاکستان ریل ویز کے طرور میں کر رہا ہوں گا تو میں آپ کو وہاں کی ایمبیئنس بتاؤں گا وہاں کا ایٹماؤسفیر بتاؤں گا وہاں کی فیلنگ بتاؤں گا بچے کا بیلنس چیک کریں آپ ریل لائن کے اوپر جا رہا ہے بچمن میں آپ کا ایسا بیلنس ہو سکتا ہے لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں میں کوشش کروں گا ریل لائن کے اوپر اس طرح جانے کے میں نہیں جا پاؤں گا چاہے آپ مجھے غلط سمجھیں یا صحیح لیکن جو ریل وی ریل وی لائن کو کراس کرنے کا اصل مدہ ہے جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں اسی میں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو پول جس کے اوپر میں کھڑا وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے فور سیفٹی پرپس ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں سیفٹی کا خیال کون رکھتا ہے تو ریل وی لائن کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا طریقہ جو یہ لوگ ایڈاپٹ کر رہے ہیں آپ میں سے بھی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں میں بھی کروں گا تو ایسے ہی کروں گا اب تو ویڈیو بنانے کے لیے میں اوپر آگیا ہوں تو اصل مزہ اصل چارم جو ہے نا ریل وی لائن کو اس طرح سے کرنے کا جس طرح سے یہ آنٹی جی دیکھیں بزرگ نے ان کو سہارا دیا اور وہ اس کے اوپر چڑھ گئی تو جو ریل وی لائن کو کرنے کا چارم ریل وی لائن کے طرح ہے نا وہ بریچ کے اوپر جا کے کہاں میری اثر آتا ہے ایک بڑے ملے کی جگہ پہ آکر بیٹھا ہوں میں یہ دیکھیں میرے اوپر درخت ہے خیر ملہ اس بات میں نہیں ہے ملے کی چیل دکھاتا ہوں میں بیٹھا گاں پہ ہوں میرا بینچ دیکھیں اس پینچ کے اوپر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کافی دیر سے اور انتظار کر رہا ہوں کہ ہماری سیریز کی جو پہلی ٹرین ہے وہ کب نمبودار ہوگی تو مجھے یہاں پہ آئی ہوئی آلماس کوئی دو گھنٹے تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ٹرین کوئی نہیں آئی اور یہ مین لائن ہے جو لاہور سے کراچی کی طرف جاتی ہے لیکن ابھی تک دو گھنٹے ہو گئے ہیں ٹرین کوئی نہیں آئی شاید دھون کی وجہ سے لیٹ ہوں گی لیکن دھون تو واقعی ہے سردی بھی ہے مائٹ بھی پاسیبل دھون کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہوگی جلدی جلدی پہ پیسنجرز کافی تعداد میں جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اگلے پیس منٹ میں کوئی نہ کوئی ٹرین یہاں بھی آکے رکے گی ضرور مجھے ایکشلی دو ٹرین لیٹھنی ہے ایک وہ ٹرین جو یہاں پہ آکے رکے اور ایک وہ ٹرین جو یہاں سے سناٹے بھرتے ہوئے گزرے تو چاہے وہ ٹرین اس طرف سے آئے تو چاہے وہ ٹرین اس طرف سے آئے چلیں اب جلدی جلدی نا میں آپ کو کوڑ لگپٹ ریلوے سیشن کی ہسری کے بارے میں بتا دیتا ہوں وہ ویکی پیڈیا میں نے کھول لیا ہے اور اس پہ لکھا ہوئے جی کوڑ لگپٹ ریلوے سیشن آہ لہوڈے سکھ پنجاب ریونس اوکے یہ ایک سب سیشن ہے آل رائٹ کوڈینیٹس ہیں اس کے کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اچھا جی اون بائی منسی آف ریلوے لائنز کراچی پشاو اور ریلوے لائن پلیٹ فارم ہیں اس کے دو ٹریک ہیں اس کے چار پارکیں یہاں پہ ہے سٹیشن کوڑ ہے لکپ اور پریسیڈنگ سیشن اس کے بعد ہے کانا کا اچھا ٹوارڈز کی ہماری اور اور فالونگ سیشن جو ہے وہ والٹن کا ہے اس کے بعد پشاور کے انٹونمنٹ کے طرف جاتے ہوئے اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہوئے جی پریلرے سیشن تیش پانک دس بلاہ 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 چودہ ڈی ایم تھرٹی اب تکہ نہیں کیا یہ کوڈنگ ہے کوئی ریلوے کی اس کے بارے میں میں نہیں جانتا خیر یہ نہیں لکھا ہوا کہیں پہ بھی کہ یہ ریلوے سیشن بنا گب تھا کس نے بنایا تھا تو بس یہ ہے ریلوے سیشن کے ہسٹری اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کے جتنے بھی ریلوے سیشن ان سب کے اوپر اس کی ہسٹری لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے وہ کیوں ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں ریلوے جو ہے یہ اسارے قدیمہ کا ایک حصہ ہے کیونکہ اپگریٹ ہم نے اس کو کبھی کرنا نہیں ہے تو یہ جتنے بھی ریلوے سیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ سو دیر سو دو سو سال پرانے تو ہوں گے تو یہ اسارے قدیمہ کی جو جتنی بھی سائٹس ہیں پاکستان میں وہاں پر ان کی حصی لکھی ہوتی ہے تو یہ ریلوے سیشن کے بھی حصی یہاں پر لکھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ آئیں یہاں پر وزید کریں ان کو یہاں کے حصی کا پتا ہو پاکستان ریلوے کی جو زمین ہے کافی کھولی یہاں پر بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ ریلوے سیشن پر باہر کی حدود ہیں اور یہ وہ ریلوے لائنز ہیں جو شاید ابنڈرن ہیں یہاں پر اب کبھی کوئی ٹرین گزرتی نہیں ہوگی یہاں پر مالگاڑیاں وغیرہ آتی ہوں گی کیونکہ جس شکچر کے پاس میں کھڑا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کسی زمانے میں یہاں پر جو ریلوے کی مالگاڑیوں کے اوپر سمان لوٹ کیا جاتا تھا تو یہاں پر آکے وہ سمان رکھا جاتا ہوگا اس شیڈ کے نیچے شیڈ پر دیکھیں کیا حالت ہوگی ہے تو صحیح کہہ رہو نا یہاں سارے قدیمہ سے تعلق رکھتا ہے اس کی حصیٰ یہاں پر لکھی ہونی چاہیے کم از کم کو دو سو سال پڑھانا تو ہوگا یہ شیڈ بنا ہوا یہاں پر سمان رکھا جاتا ہوگا اور اس کے ایک سائٹ پر یہاں پر ٹرین آگے کھڑی ہوتی ہوگی دوسرے سائٹ پر یہاں پر آگے ٹرین کھڑی ہوتی ہوگی اور یہاں پر پھر وہ سمان لوٹ کیا جاتا ہوگا یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے کچھا جیلوڑ دو گھنٹے اور تیس منٹ گلر چکے ہیں اور میری پاکستان ریلوے سکے تھرہو پاکستان کی جرنی کی پہلی ٹرین ابھی تک نمودار نہیں ہوئی مجھے لگ رہا ہے جیسے میں رات کے وقت ویڈیو اپنا رہا ہوں کیونکہ اتنا سمناٹا تو رات کے وقت ہونا چاہیے جن کے وقت تو ٹرینز کو آتے جاتے رہنا چاہیے دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اور کوڑلکپت ریلے سٹیشن پہ نہ کوئی رکھنے والی اور نہ کوئی یہاں سے گزرنے والی ٹرین کچھ بھی نہیں بلکل سمناٹا فاموسی ہے پلیٹ فارم کے صرف ایک پیسنجر نے اپنے موبائل میں ایک سانگ لگایا ہوا ہے اور ہوا کے دوش پہ اس کی ہلکی ہلکی آواز یہاں پہ بھی آ رہی ہے سانگ بھی کچھ بہت ہی نوشیلیہ سا ہے کہ تیرے بینہ زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہم دو وہ لوگ ہیں جو ٹرین کی پٹریوں کے ساتھ چل تو سکتے ہیں لیکن کبھی مل نہیں سکتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک زیمپل نہ غلط تھی ایک زیمپل وہی صحیح تھی کہ ہم نہر کے دو کناروں کی طرح ہیں جو ایک ساتھ چل تو سکتے ہیں لیکن کبھی مل نہیں سکتے کیونکہ یہ ٹرین کی لائن آگے جا کے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس میں مل رہی ہیں دونوں تو اس معاملے میں ٹرین کی لائنز والی ایک زیمپل غلط ہے جو نہر کے کناروں والی ایک زیمپل تھی وہ ٹھیک ہے وہ کبھی نہیں ملتے لیکن یہ ٹرین کی لائنز کہیں نہ کہیں آگے جا کے مل جاتی ہیں پاکستان کو دیکھنے کی جو ایک نئی جرنی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں میں پاکستان ریلویس کے تھو تو اس کی پہلی ڈیسٹینیشن مجھے مل گئی ہے ابھی ابھی مجھے کال آئی تھی تو فیملی میں ایک گوڈ نیوز آئی ہے تو اس گوڈ نیوز کو سننے کے بعد مجھے ایک ٹریول کرنا ہے تو ہمیں اس سفر کی پہلی ڈیسٹینیشن مل گئی ہے اور وہ ڈیسٹینیشن ہے بہاولپور تو میں لاہور سے بہاولپور کا سفر کروں گا انشاءاللہ منڈے یا ٹیولزے کو اور وہ ہوگا بائی ٹرین ہوگا تو اب تو جتنے بھی سفر ہوں گے انشاءاللہ وہ بائی ٹرین ہی کروں گا میں یہ بیسیکلی اب دو ڈیسٹینیشن لو جائیں گی پہلے میں لاہور سے بہاولپور جاؤں گا اور پھر بہاولپور سے واپس لاہور وہ بھی ٹرین کے تھوڑ تو یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے کہ ایک سفر ہوگا لیکن ڈیسٹینیشن دو ہو جائیں گی جو پلیٹ فارم کی کینٹین ہے وہاں سے تو مجھے چائے نہیں ملی تھی تو ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چائے بنا رہا ہے تو پتہ کرتا ہوں دوبارہ کہ اگر وہاں سے چائے مل جائے ہمیں تو یہیں پر چائے پیے نہیں تو ادروائز آؤٹسائیڈ جانا پڑے گا پھر وہاں سے چائے لے کے ادھر آنا پڑے گا یہ مزہ ہے ریل ری لائنس کو کرس کرنے کا بلا وجہ ایسے ہی پل بنایا اتنا خرچہ کیا ہے دیکھیں آرام سے نیچے اترو انہی پتھروں سے گزرو آرام سے اوپر چڑھ جو ایک کپ چائے کا دے دے ادھر میں چائے لے رہا تھا تو مجھے نے ایک بہت بیوٹیفل سی ایک پلیس نظر آئی ہے سو لبلی سو بیوٹیفل آپ ہی دیکھیں گے آپ کا مزہ آئے گا میں تکھاتا ہوں آپ کو آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں یہ دیکھیں وزو کیلئے نمازسی جگہ آئے سوی وزو کی جگہ یہ مزید میں اور یہ پیاری سی مزید یہاں پہ اگر آپ نماز پڑھیں کتنا سکون ملے گا اور پانی بھی تازہ ہے بلکل گرم پانی چائے کا کپ مل گیا ہمیں دو جی ایک چھوٹا سا نقصان ہو گیا گلوز لے کے آیا تھا میں تو وہ گلوز نہ میں نے ہلمٹ میں نہیں رکھے اپنے ساتھ لے آیا تھا اچھے خاصے ایکسپینسی گلوز ہیں میرے وہ میں نے نہ کہیں گماری ہیں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہیں اوپر نہ میں نے رکھے ہو چلو جس کی بھی قسمت میں جس کو بھی ملے ہیں سردی سے تو بچے گا اور اب مجھے ابھی نئے گلوز لینے پڑھیں گے کیونکہ ایکسٹریم سردی ہیں اور اگر ٹیمپریچر فائف ہے نا لاہور کا تو بائک والوں کے لیے تو پھر وہ مائنس فائف ہوتا ہے تو گلوز کے بغیر بائک چلانا آل موسٹ ناممکن ہے نہیں جی یہاں پہ تو نہیں ہیں گلوز اور رینزویس ٹیشن میں نے سارا گھوم ہے تو اب میں کہاں کہاں جا کے دیکھوں مشکلیے ملیں گے چلو جاتے ہوئے نئے گلوز لیتے ہیں یہ گلوز میں نے سپیشل لیے تھے مری سے اور جو بھی ہو جاتا تھا نا جتنا بھی سردی کا موسم وہ ہاتھ نہیں اس میں ٹھنڈے ہوتے تھے اب وہ گلوز یہاں پہ ڈھونڈا آنا درہا مشکل کام ہے میری ویڈیو کو تیرے آنے کا انتظار انتظار اب تو آج تین گھنٹے ہو گئے ہیں ادھر دیکھتے ہیں رینزویس ٹیشن پہ کتنے پیسینجر آ چکے ہیں ماشاءاللہ کافی بھیڑ لگ گئی ہے ویسے نا مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرین کی جرنی ہے نا وہ ایک ایوینٹ ہے وہ ایک جرنی نہیں ہے وہ ایک ایوینٹ ہے جب آپ ٹرین سے سفر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں ٹرین کی ٹکٹ بک کرواتے ہیں پھر صبح جب رات کو آپ سوتے ہیں اگر صبح اپنے سفر کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل پہ الارم لگائیں گے تاکہ ٹائم پہ آپ کی نا آنکھ کھول جائے پھر آپ اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور ٹائم پہ ریلوے سیشن پہنچ جاتے ہیں اب ٹرین ٹائم پہ آئے یا نہ آئے آپ کو تو ٹرین ریلوے سیشن پہ ٹائم پہ آنے ہی پڑے گا اور پھر اصل کہانی شروع ہوتی ہے آپ کے ریلوے سیشن کے آنے کے بعد اور ٹرین کے آنے تک کے ترمیان کا جو وقفہ ہے وہ جو انتظار ہے اس میں آپ ماشاءاللہ ٹرین کی ٹکٹ جتنا خرچہ تو یہاں کی کینٹینز بھی کر دیتے ہیں کبھی چاہے بھی ہیں گے کبھی بوتل بھی ہیں گے کبھی لیس کھائیں گے پھر ٹرین آتی ہے اور پھر آپ اس ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ ایکسائیٹمنٹ جو ہنسی ہے نا ٹرین کے سفر کی اور ایک ایمبیگوٹی بھی ہوتی ہے انسرٹینٹی کہ ٹرین پتہ نہیں ٹائم پر آئے گی کہ نہیں آئے گی خیر ٹرین ٹائم پر نہیں آئی ویل این گوڈ اگر ٹرین ٹائم پر آ گئی تو اب یہ ٹرین اپنی منزل پر ٹائم پر پہنچے گی یا نہیں تو ایسا کسی اور جرنی میں نہیں ہوتا لیکن ٹرین کے سفر کے اندر جو یہ انسرٹینٹی ہے نا یہی اس کا ایک رومانس ہے یہی اس کا ایک حسن ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ریلوے سٹیشن پر پہنچنا کتنے بجے ہے لیکن آپ نے اپنی منزل پر کتنے بجے پہنچنا ہے اس کا نہ ریلوے کو خود پتا ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کو پتا ہوتا ہے خیر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایسے ہی کیمرے کے پیچھے رہے کہ آپ سے باتیں کروں گا ایکچلی میرے پاس ابھی ٹرائی بورڈ نہیں ہے یہ میں نے ان ایکسپیکٹیڈلی ویڈیو بنانے شروع کی ہے کیونکہ ابھی اسے کچھ دیر پہلے میں اپنی مارننگ وارک پہ تھا مارل ٹاؤن پارک میں تو وہاں پہ سہر کر رہا تھا تو اچانک ایسے میرے ذہن میں نہ خیال آیا کہ نہیں آج ویڈیو بناتے ہیں لگ پت ریلوے سٹیشن کی تو میں ٹرائی بورڈ لے کر نہیں آیا تو اس لیے مجھے ناک کیمرہ پلیسنگ میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو اس لیے آپ کو میں صرف کیمرے کے بہائنڈ نظر آ رہا ہوں وہیں سے باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں لیکن آگے ہم جو ٹرائیول کریں گے اس میں پراپر آپ سے فیس ٹو فیس بات بھی کریں گے انشاءاللہ میں نے جیے ناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ جو علامہ اقبال ایکسپریس اب وہ آ رہی ہے اور لاہور سے اب روانہ ہو چکی ہے پتہ نہیں کون سے لاہور سے روانہ ہوئی ہے میں آخیلہ لاہور ایکسپریس سے روانہ ہوئی ہوگی اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میرے موبائل کی بیٹری تھی ہنٹر پرسنٹ اور نورمالی تو میرے موبائل کی بیٹری پر بھی ختم نہیں ہوتی لیکن اس وقت جو موبائل کی بیٹری تو میرے موبائل کی بھی ہوئی ہے ٹوینٹی سکس پرسنٹ تو بس اب میں ایک فائنل شوٹ ہوں گا ٹرین کے آنے کا اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو کلوس کریں گے اور تب تک میں آپ کو اپڈیٹ نہیں کروں گا اپڈیٹ اب فائنل وہی ہوگا ہے کہ اب ٹرین آئے گی اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو کلوس کریں گے خدا خدا کر کے کوفر ٹوٹا دور سے چلنے والی لائٹ جو انا یہ علامہ اقبال ایکسپریس ہے اور فائنلی ہمیں ہماری ریل جرنی کی پہلی ٹرین نظر آ ہی گئی ساڑھے تین گھنٹے انتظار کرنے کے بعد فائنلی علامہ اقبال ایکسپریس ہاتھ ارائیوڈ کیا فیل ہے پورا بریج ہل رہے اور نیچے سے ٹرین کی تھمک سنائی دے رہی ہے اور آخر کارہ وہ منظر دیکھوں گا میں جس میں اس ٹرین سے لوگ مصافر نیچے اتریں گے اور مصافر چڑھیں گے اور وہ ریلوے سیشن جس پہ ایک بھو کا عالم تھا جہاں پہ سکون کی کیفیت اچانک ہی وہاں پہ ہلچل مچ چکی ہے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں اور فائنلی کے اپنے لوگ ہی اپلز میں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ٹرین کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں لے وہ کیاوس بیسے بھی ہمارے برے سغیر کا یہ خسن ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے وہ ترتیب سے نہیں کرنا ہمیں ہر کام کیاوس میں کرنا ہے تو اگر آپ برے سغیر کی تاریخ سے یہ کیاوس نکال لیں گے برے سغیر کی تاریخ بلکل ہی ختم ہو جائے گی پھر کچھ بجائے گئی نہیں یہاں پہ یہی کیاوس تو یہاں کا حسن ہے کون کہتا ہے کہ پاکستانی قوم سسترین قوم ہیں دیکھیں لے ایک منٹ کے اندر اندر پلیٹ فارم ویران ہوتا ہوا لوگ جتنا مرضی نیگٹیوٹی پھیلائیں کہ ہماری قوم ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے مجھے تو یہ ہماری قوم کی پولیٹیوٹی لگتی ہے یہ انرجی اور یہ فیلنگ یہ اسی قوم کا خاص ہے ٹرین نے ہورن دے دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ چلنے لگی ہے دوسرے سائنس سے دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی اسی ٹرین کے اوپر سفر کرنا ہے بہاولپور کے لیے ایسے ریلوے کروسنگ کے لیے تو اس بریج کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ویڈیو بنانے کے لیے مجھے اس بریج کا کافی فائدہ ہوا ہے اچھا جو سگنل ہے وہ یلو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یلو کے اوپر چلے گی ٹرین نہیں میرا خیال ہے گرین پہ چلے گی شاید سگنل ابھی گرین ہوگا تو چلے گی نہیں یلو ہے سگنل اور ٹرین نے سفر شروع کر دیا اپنا نہیں جی یہ اس ویڈیو کا فائنل شورٹ تھا تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ ہمارے لاہور سے بہاولپور کی جرنی کی ہوگی اور موسٹ پروبیبلی وہ علامہ ایبال ایکسپریس ہی ہوگی تو یہی ٹرین ہوگی جس میں انشاءاللہ میں منڈے اور ٹیوزے کو ٹرین کروں گا اور جیسے ہی یہ ویڈیو جیسے ہی یہ ٹرین گزر جائے گی میں اس ویڈیو کو اینڈ کر دوں گا تو بہت شکریہ آپ سب کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور اگر آپ کو اپس ویڈیو پسند رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر تو بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن آپ لائک کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان ریلوے کے تھروں پاکستان کی جرنی دکھانے جا رہا ہوں میں اور یہ شاید ایک نون سٹاپ جرنی ہوگی ہماری جب تک پیشن ہے یا جب تک سانسے ہیں تو یہ جرنی کنٹینیو رہے گی اور ضروری نہیں ہے کہ پاکستان ریلوے کے تھروں ہی میں آپ کو پاکستان دکھاؤں گا اس سے لاوہ بھی دکھاؤں گا لیکن جو زیادہ تر ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی وہ پاکستان ریلوے سے ترو پاکستان کی جرنی کی ملیں گی اور یہ ٹرین کا آخری ڈبا بلکہ پروفیشنل لینگویج میں کہا جائے تو ٹرین کی لاسٹ کوچ نے الویدہ کہہ دیا ہے کوڑ لگپت ریلوے سٹیشن کو اور میں بھی آپ کو کوڑ لگپت ریلوے سٹیشن سے الویدہ کہتا ہوں سائننگ آف پروفیشنل لگپت ریلوے سٹیشن لاہور سی ایو نیکس ویڈیو انشاءاللہ تیل دین ٹیک کیر بائے 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 م deer قڑی موزور دینے روز ز ponto ایک موزورد جائے